موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم دو کلکولیس اینڈ متمیتکس لرننگ آج کیس لیکچر نمبر ترٹی نائن دیپرینچل ایکویشن بیس لیول کورس میں نیو چپٹر سٹارٹ کر رہے جس کا نامے انورس لاپلاس ترانسپارم یاد رکے کہ جس طرح دیپرینسییشن ڈرائیویٹر اور انٹیگریشن ایک دوسری کا اپوزٹ ہے اسی طرح لاپلاس ترانسپارم اور انورس لاپلاس ترانسپارم بھی ایک دوسری کا کیا ہے اپوزٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک فنکشن اپاپٹی کیون ہو تو اس کا لاپلاس کیا ہوتا ہے ایف آفیس کے برابر ہوتا ہے لاپلاس آف اپاپٹی آف کے پاس کیا ہوتا ہے ایف آفیس کے برابر ہوتا ہے ہم نے لاپلاس ترانسپارم میسی کہہ ہے انورس لاپلاس ٹرانسپام میہ ہوتا ہے اگر ہیل ہمارے پاس رائٹ سیٹ پہ جائے تو ہمارے پاس ایل پاور منس ون ہو جائے گا اس کو ہم انورس کہتے ہیں سہے ہو جائے گا لپلاس انورس افافے فس this will be ف اپٹی تو اسی اپاپٹی کو ہم کیا کہتے ہیں this is consider this is called is the انورس لاپلاس ٹرانسپام والاپو اپافیس ہو اب اسیل پاور مینس ون کو ہم کیا کہتے ہیں this is انورس ٹرانسپام آپریٹر انورس لاپلاس ٹرانس پرم آپریٹر اس کو ہم کہتے ہیں انورس لاپلاس ٹرانس پرم ہمارے پاس اگر اپلیکیشن پوائنٹ آپیو سے دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے ہمارے پاس کیا ہے انجینئرنگ میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اب انورس لاپلاس ٹرانس پرم کو بھی ہم سال کر سکتے ہیں پر سالونگ دا گیون ڈپرینشیل ایکویشن ویتاوٹ پائنڈنگ تو ہمارے پاس یہ کیا ہے انورس لاپلاس ٹرانس پرم کا کچھ انٹروڈکشن تھا اب انورس لاپلاس ٹرانس پرم کے کچھ امپورٹنٹ بیسکس پرمولہ ہے اگر اسی پرمولے کو آپ سیکھو گے تو انشاءاللہ پھر آپ جتنے بھی نیکس لیکچر ہوں گے اس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم اور دکت محسوس نہیں ہوگا اب جتنے بھی لاپلاس ٹرانس پرم کے امپورٹنٹ بیسک پرمولہ تھے اور رومینڈی راوٹ کے ایٹھ تھے ایٹھ تھے یا نائن تھے اسی لاپلاس ٹرانس پرم کے پرمولے کو ہم انورس کریں گے تو آپ کے پاس انورس لاپلاس ٹرانس پرم کے پرمولے کیا ہو جائیں گے جنریٹ ہو جائیں گے چھلیے بڑھتے ہیں جس اس ڈپرینشیل ایکویشن کوس لیکچر نمبر ترٹی نائن انورس لاپلاس ٹرانس پرم چپر کا نام ہے ہم نے کیا سی کہا تھا یہ ٹرپینشن ہے لاپلاس کا اگر اپاپ ٹری کے جگہ ہم کیا پورٹ کریں لاپلاس اپ ون پورٹ کریں تو ہمارے پاس اپ آف اس کیا تھا ہمارے پاس ایٹھ تھا اپ آ یا تا ہے اب لاپلاس کو رائٹ ٹرائٹ پر شپ کریں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے کہ لاپلاس انورس اپ ون اپ آن اس ہو جائے گا دوسرا پرمولہ کیا ہے دوسرا پرمولہ کیا ہے ہم نے دوسرا جو پرمولہ سیکھا تھا ہم نے دوسرا پرمولہ سیکھا تھا ہمارے پاس برابر تھا اسے پرمولے کو ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے تو مطلب یہ ہوا کہ کیا ہو جائے گا دوسرا پر جائے گا اب یاد رکھیں جس طرح ہم نے لپلاس اپ ٹی پاور این لیا ہے اسی طرح ہم لپلاس اپ اس پاور این لیں گے اس پاور این پلاس اپ ہمارے پاس غلط ہوگا اس سے صحیح ریزرٹ نہیں آئے گا تو اس پاور این پلاس اپلے بات توئے ہیں ان فیکٹوری ہمارے پاس یہاں پر ایک کانسٹرن ویلو ہے اس کو ہم اسی سائٹ پر شپٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسی سائٹ پر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا یہ نیچے آ جائے گا ان فیکٹوری ہو جائے گا ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات میں نے کیا بتائی کہ اس ہمارے پاس پاور این میں ہوگا این پلاس اون میں نہیں ہوگا تو اب کیا کرو گے اسی این کو این مائنس اون سے ریپلیس کرو گے ریپلیس کریں تو یہ ہو جائے گا ٹی پاور این مائنس اون اوہر این کی جگہ این مائنس اون آ جائے گا این مائنس اون فیکٹوریل this will be laplace inverse of what n کو n-1 سے replace 1-1 کے ساتھ cancel 1 over s power n آ جائے گا تو 1 over s power n ہمارے پانس اس کا laplace inverse کس چس کے برابر آ گیا t power n-1 over n-1 فیکٹوری لی ہمارے پانس دوسرا کیا آئی important formula ہے اس پہ بھی کچھ example ہے تیسرا formula کیا تھا laplace of e power 80 تا 1 over s minus a یہ میں نے ڈراؤٹ کیا تھا تو جب اسی laplace کو اسی شائٹ پہ شرپ کرو گئے تھے ہو جائے laplace inverse of 1 upon s minus a e power t ڈی ای ڈی اب اسے کے ساتھ relevant دوسرا formula کیا تھا اگر اس minus a کے جگہ اس پلس اے آ جائے تو پاور میں پھر الٹا ہو جائے گا یا پر پلس اے تو پاور منس ہوگا یا پور منس اے تو پاور کیا ہوگا پلس ہوگا اب پھر پرمولہ کیا ہے laplace inverse up s upon s square minus a square cause ہے پر بالک ای ڈی کے برابر ہے کس طرح laplace up cause ہے پر بالک ای ڈی میں نے لکھا لیا تھا تو ہمارے پاس کیا تھا اور ہمارے پاس laplace up cause hyperbolic 80 اسی چیز کے برابر آیا تھا اب اسی laplace up cause ہے پر بالک laplace کو اسی سائٹ پر شرپ اور laplace inverse ہو جائے اس upon s square minus a square cause hyperbolic a ڈی کا اب دوسرا پرمولہ کیا تھا a upon s square minus a square کا laplace inverse کیا ہے sin hyperbolic a ڈی ہے اب laplace up sin hyperbolic a ڈی جب میں نے نکال آتا پچھلے لکچر میں تو sin hyperbolic a ڈی کا laplace آیا تھا a upon s square minus a square اسی laplace کو اب اسی سائٹ پر شرپ کریں laplace inverse up their function ہو جائے گا اب اسی پرمولے کو اگر آپ ریارنج کریں آپ پر یہ اگین کانسٹنٹ ہے تو اگر اسی کانسٹنٹ کو آپ اسی سائٹ پر شرپ کریں تو یہ ہو جائے گا sin hyperbolic a ڈی اپان اے ہو جائے گا ان یہاں پر one upon s square minus a square کا laplace inverse یہ بھی ایمپورنٹ پرمولہ یہ پرابلم میں یوز ہوتا ہے اسی سی ڈی راوڈ ہو چکا ہے نیکس پرمولہ laplace inverse up a upon s square plus s اوپر اگر اے آجائے تو ریزرٹ سائن آئے گا نیچے پلس ہے تو ہمارے پاس سائن ایٹی آئے گا صحیح تو سائن ایٹی کا laplace ہمارے پاس یہ ہے laplace اسی سائٹ پر جائے گا laplace inverse ہو جائے گا اسی پرمولے کو اگر آپ کیا کریں ریارنج کریں اسی سائٹ پر جائے تو یہ سائن ایٹی بھائی اے ہو جائے گا اور یہاں پر laplace inverse up one upon s square plus a square آگیا تو اسی کو بھی ہم نے اس میں تو اگر اوپر s آگیا ہے تو کاز آئے گا یہ تو ڈیپنٹ بات ہے نیچے پلس ہے تو کاز ایٹی آئے گا اگر مائنس ہوتا تو پھر کاز اے پر بھائی ایٹی پلس ہے تو کاز ایٹی آئے گا نیچس ایمپورٹن پرمولہ نمبر نائن laplace inverse up one upon s minus a square plus b square کیا ہوگا یاد رکھیں one upon s square plus b square کے لیے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو one upon s square plus b square اگر اس کی جگہ بھی آئی یہاں پر تو s ہے سوری ہم کس چیز کے بات کریں گے اگر ہمارے پانس ایک ہی جگہ کیا ہوں یہاں پر کیا ہے s square plus b square تو s square plus s square یہاں پر ایک کاز کے لیے ہے اور ایک سائن کے لیے ہے تو اگر اے کو آپ کیا کریں اے کو آپ باہر نکالیں تو کیا ہو جائے گا one upon s square plus b square ہو جائے گا جس طرح یہاں پر ہم نے اے کو باہر نکال آئے تو باہر نکل گیا تو one upon e پرمول آیا یہ پرمول آیا تھا اب اس میں کیا ہے اس کے ساتھ compare کرو one upon s square plus b square کی جگہ a square تو کیا ہوگا یہ برابر one upon a یہ جو ہے تو یہاں پر b ہے تو one upon b آ جائے گا پھر کیا ہے پھر sine 80 ہے تو sine آپ کیا جائے گا یہاں پر a تھا تو 80 آئی تھا یہاں پر b ہے تو sine bٹ آئے گا اب یہاں پر s square plus a square تھا لیکن یہاں پر s minus a whole square تو پس شپٹنگ تورم کے مطابق e power 80 بھی آئے گا کیونکہ e power 80 کا لپلاس کیا تھا e power 80 کا لپلاس one upon s minus a ہے تو اسی کا حضار پہ آپ کرو گے one upon s minus a کی ہو جاسے next important formula number 10 لپلاس inverse up s minus a according to پس شپٹنگ تورم لپلاس آپ a pop t e power 80 ہم نے نکالا تا یہ کیا ہے تھا a pop t ka لپلاس a pop is ہوتا ہے f of s لیکن a کی ہو جاسے s minus a سے s کو replace کرے گے تو ہمارے پاس another important formula ہے next 11 number اگر آپ اس کو s مان لیں اور اس کو بھی تو s upon s square plus b square کیا کیا ہے s upon s square plus b square cause 80 کے برابر ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا cause bt آئے گا cause bt تو آ جائے گا a na یہ بھی ہے cause bt آ جائے گا لیکن s minus a ہے again تو e power 80 سے replace کرو گے according to e power 80 کا لپلاس one upon s minus a تو یہ another formula next 12 number لپلاس inverse up one upon s square plus a square whole square برابر one upon two a cube into sign up 80 minus 80 cause 80 کیسے طرح sign 80 minus a t cause 80 کا لپلاس نکالے multiply کرے a cube کے ساتھ تو یہ function آ جائے گا پھر اسی لپلاس کو اگر آپ یہ سائٹ پر شپ کرے تو اس کا لپلاس کیا ہوگا یہ ہوگا اس کو آپ یاد رکھیں next formula لپلاس inverse up s minus a upon s minus a whole square minus b square again کیا ہے اس کو s مان لیں اس کو بھی s تو s upon s square minus b square تو یہاں پر ہم نے کیا سی کہتا یہ تو ہمارے پاس cause hiperbalic cause hiperbalic 80 کے لیے s upon s square minus a square ای پر مولیوز ہوگا s upon s square minus a square تا تو b square cause hiperbalic 80 ہے تو cause hiperbalic bt ہو جائے گا next again s minus a تو e power 80 سے multiply کرو گے again one upon s minus a whole square ایک کی جگہ ہمارے پاس کیا ہے one ہے ایک کو ہم نے نکالا ہے تو ایک کی جگہ یہاں پر بھی ہے تو one upon b آئے گا اسی کے مطابق one upon b into کیا ہے s minus a ہے سے مائنس کے جائے سائے ہائپر بارک آئے گا تو سائن ہائپر بارک bt next پارمولا نمبر 15 لپلاس ایسا پان s square plus s square whole square one or two a t sin a t a اس کا لپلاس نکالے یہی چیز آئے گا یہی function next important نمبر پارمولا نمبر 16 لپلاس ایسا سکر پان ایسا ایسا برابر ہے یہ ہمارے پاس اسی فارمولا سے ہو سکتا ہے n کی جگہ اگر آپ 0 پورٹ کرے کیا پورٹ کرے 0 تو اس پورٹ 0 ہو جائے گا سائے n کی جگہ 0 میں نے پورٹ کیا اب یہاں پر کیا ہی ڈ کی جگہ 0 سو ٹی پور منس آ جائے گا نیچے کیا گا n منس 1 فیکٹوریل سائے تو n منس 1 فیکٹوریل ہمارے پاس کی چیز کے برابر ہے یاد رکھے یہ پر ملاصل میں ہم نے اس سے ڈراؤ کیا تھا تو n فیکٹوریل کو آپ گاما فنکشن آف n پلس 1 بھی لے سکتے گاما فنکشن آف n پلس 1 اب یہاں پر n کو میں نے کیا n سے replace گیا تو اس کو بھی n سے replace کرے تو آف پر جس گاما پنکشن آف آجائے گا سائے تو t پور n ہمارے پاس t پور n منس 1 ور گاما پنکشن آف n بھی لے سکتے n منس 1 فیکٹوریل بھی جے سکتے ہی گاما پنکشن آف ڈالے کیا ڈالے گاما پنکشن آف n کی جگہ میں نے کیا پوٹ کیا زیرو پوٹ کیا تا دو گاما پنکشن آف ہو جائے گا ٹی پور منس ون نیچ آجائے گا ون ور ٹی ہو جائے گا آف گاما پنکشن آف نوارس آف اپ آف اپ اپ پر م اپ ٹی رب نکم نکم س plateau آف آف دو سمجھیں گے اور سیکھیں گے تینکس پار واشنگ دس انٹروڈکسی لیکچر